آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ووکل اوف آمیر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ایک ہفتے میں جو ہے ایک ہزار سبسکرائبرز کس طرح گین کر سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن جو یوٹیوبرز غلطی کرتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ چینل بنا لیتے ہیں چینل بنا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو کانٹنٹ ہوتا ہے اس کو وہ بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے اس پر کیا اپلوڈ کرنا ہے دوستو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے سوچیں کانٹنٹ کے بارے میں آپ ایسے کریں اگر آپ نے کسی بارے میں کسی ڈاپک پر جو ویڈیوز بنانی ہیں تو آپ لوگ ایسے کریں کہ آپ بارہ سے پندرہ ویڈیوز جو ہے وہ بنا کر رکھ لیں اور اس کے بعد ایک چینل یوٹیوب پر کرلیں آپ کے پاس فرس ویڈیو جو ہوگی وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگی آپ دو سے تین دن بعد جو اپنی پہلی ویڈیو جو ہے وہ اس چینل پر اپلوڈ کر لیں تو اس کا آپ ایسی او جو ہے اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ جو آپ کا ٹائٹل ہے آپ کا ڈسکرپشن ہے اور آپ کے جو ٹائگز ہیں وہ بالکل اسی ویڈیو کے مطابق ہونے چاہیے وہ سب سے ضروری ہوتا ہے تھامنیل تو تھامنیل ڈیزائننگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو آپ اس کو تھامنیل ڈیزائن کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو جو فرسٹ ویڈیو ہوگی اس کا ٹائٹل ہے وہ بھی ویڈیو کے مطابق ہو اس کے ٹائگز بھی اچھے ہوں اور اس کے علاوہ جو اس کا ڈسکرپشن ہے وہ ویڈیو کے بارے میں ہی ہو تو اس ویڈیو کو آپ اپلوڈ کر لیں اور پہلی ویڈیو آپ کی جب اپلوڈ ہو جائے گی آپ نے اس کی کینچن نہیں لینی کہ اس پر ویوز کیوں نہیں آ رہے جو پہلے ویڈیو پہ جو ویوز آتے ہیں وہ آپ کی اپنی کمیونٹی سے آتے ہیں یعنی کہ آپ اگر اپنی فیملی میمبرز میں اس کو جو ہے شیئر کریں اس ویڈیو کو تو جو انیشل ویوز ہیں وہ وہیں سے آتے ہیں کیونکہ جو پہلی ویڈیو ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے اپنے ہی جو اپنی کمیونٹی ہے یعنی کہ آپ کے فرینڈز ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے سکول اور کالجز کے جو فرینڈز ہیں یونیورسکیز کے فرینڈز ہیں یا پھر آپ لوگوں کے جو گھر ہیں میں آپ کے لوگ ہیں آپ کے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں اس وقت ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگوں نے جو اس کو دیکھنا ہے تو یہ آپ کا پہلا سکرپ ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک چیز نوڈ کرنی ہے کہ آپ نے ایک ہی کوپک پہ جو ویڈیو بنانی ہے تو اس کا دو تین چار کیورز ہوں گے وہ آپ نے اپنے ٹیگز میں بھی ڈالنے ہیں اور اپنے گسکرپشن میں بھی ڈالنے ہیں اور آپ نے تقریباً تمام ویڈیوز جو آپ کی اپلوڈ آنے والی ہیں اس میں آپ نے ڈالنے ہیں یعنی کہ آپ کی تمام ویڈیوز ایک ہی کوپکے ریلیٹر ہونی چاہیے تو آپ لوگ اس طرح پھر ون بائی ون کر کے جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں اور آپ کے پاس پندرہ سے بیس دن تک کا جو کانٹرٹ ہے وہ مجود ہوگا تو آپ جب ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کوشش کریں گے پندرہ بیس کے بعد جو ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اس کے اوپر آپ کام شروع کر دیں تو اس طرح آپ لوگ جیسے ہی آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ویوز بھی آنا شروع ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی جب آپ نیو چینل بنائیں گے دو تین دن بعد آپ پہلی ویڈیو ڈالیں گے اور بیس پچیس ویڈیو جواب ڈالیں گے تو آٹومیٹیکلی یوٹیوب آپ پی پروموشن کرنا شروع کر دیں گا تو اس طرح آپ لوگوں کی جب ویوز آنا شروع ہوں گے تو آپ لوگوں کے سبسکرابر بھی گین ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح آپ لوگ ایک ہفتے میں ایک ہزار سبسکرابرز وہ گین کر سکیں گے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے 35,000 سبسکرابرز جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس کے اندر میرے 32,000 سبسکرابرز جو تھے وہ پورے ہو گئے تھے اس ویڈیو کا لنک جو ہے میں اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو کے وہ ایک ہفتہ پہلے میں نے ڈالی ہے کیونکہ میں نے ویڈیوز ہفتے میں میں ایک دن بعد ایک ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتا جا رہا ہوں تو اس کے حساب سے مجھے ویوز آتے ہیں اور جو ہے تقریباً تین ہفتوں میں میرے تین ہزار جو سبسکرابر ہیں وہ گین ہوئے ہیں یعنی کہ ایک ہفتے میں ایک ہزار سبسکرابر جو ہے وہ مجھے ملا ہے تو اس طرح جو ہے اور آپ کام کرتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے ایک ہفتے میں دو ہزار ایک ہفتے میں تین ہزار یا ایک ہفتے میں لوگوں کے ستر ستر ہزار سبسکرابر بھی گین ہوتے ہیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کس طرح کام کر رہے ہیں اور کتنی کنسٹرن جن کے کتنی آپ متواتر جو ہے ویڈیوز جو اپلوڈ کریں گے یہ نہ ہو کہ آپ ایک کریں اور اس کو دیکھتے رہیں کہ اس کو ویو کرنی ہے اس کو ویو تب ہی آئیں گے جب آپ کے چینل پر والیوم زیادہ ہوگا ویڈیوز کا اگر ایک ویور آپ کی ایک ویڈیو دیکھے گا تو اس کو اچھی لگے گی تو آپ کے چینل کو ویڈیوز کرے گا اگر اس کے پر زیادہ ویڈیوز ہوں گی تو وہ ساری ویڈیوز بھی دیکھ سکتا ہے تو اس طرح آپ کے ویو کاؤنٹ میں اضافہ ہو جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں اس قسم کی ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہوں گا اور آپ کو یوٹیوب کے بارے میں انفرمیشن دیتا رہوں گا تو نیکس ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک رمیج اجازت دیں اللہ حافظ